جمعہ کا دن ہے اور آج کے سپیشل سیگمنٹ عالم کے بول میں بات ہوگی دین اسلام میں دیگر مذاہب کے لوگوں کا احترام اور اسی حوالے سے ہمیں جو ہے وہ جوائن کر لیا ہے مفتی حنیب قریشی صاحب نے تو بینہ وقت ضائع کی ہے میں چاہوں گا کہ انہیں پروگرام کا حصہ بنائے جائے اسلام علیکم بڑے خوشاندید کہتے ہیں سر آپ کو وآلیکم السلام ورحمت اللہ تعالیٰ وبرکہ مفتی صاحب آج کل سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ایک بڑی بحث چڑھی ہوئی ہے کہ یہ جو بھارت کے اندر ہو رہا ہے سکھوں کے بھارت نے جو کینیڈا میں کیا ہے سکھوں کو مارنے کا کام شروع کر دیا ہے پھر یہاں پر اگر آپ بھارت کو ہی دیکھیں تو ساری چیزیں جو ہیں یہ اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف بھی کاروائی ہو رہی ہے تو یہ جتنے بھی بین المذاہب کی اگر ہم بات کریں سارے مذاہب کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کریں تو اس وقت بحیثیت مسلمان اور مسلم ریاست جو ہے وہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور یہ جو دو قومی نظریہ کا اس وقت ہمیں ساپ ساپ جواب یہاں پر نظر آ رہا ہے جو لوگ وہاں رہ گئے تو یہ کہتے تھے کہ جی آپ نہیں کریں یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے ایسا نہیں ہے ویسا نہیں آپ کا آزادی نہیں ملے گی تو اس وقت جو انڈیا میں ہو رہا اور جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے دیگر مذاہب کے ساتھ میں چاہوں گا اس کا کمپیریزن جو ہے وہ آپ بتائیں بسم اللہ والسلام والسلام علیہ رسول اللہ ہمارے اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کائنات کی طرف سے بڑی سچائی ہیں بحیثیت مسلمان ہمارا یقین ہے کہ اللہ کے نبی نے جو کچھ بھی فرمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ارشاد فرمایا ہے اور وہ بالکل سچ ہے جیسا کہا ہے ویسا ہو کے رہے گا اللہ کے نبی نے اشار فرمایا کفر ایک ہی جماعت ہے چاہے وہ کفر یہودیت کی صورت میں ہو سہنیت کی صورت میں ہو یا ہندو کی صورت میں ہو بدمت کی صورت میں ہو ہندو جتنے بھی جو کافر ہیں یہ کفر ہے یہ سارے ملت واحدہ ہے اور دوسری اگر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کافر سارے جو ہے یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں تو اس حوالے سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی شریعت جسے ملت بیضہ شریعت بیضہ کہتے ہیں یقیناً اسی میں امن عالم کا راز پنہا ہے اسی شریعت کے اندر انسانیت کی بقاہ جو ہے وہ پنہا ہے اچھا مفتی صاحب بلکل بے شاہ کا آپ نے صحیح کا میں جاؤں گے تھوڑا سا ذرا مجھے اب یہ بتائیے گا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں ایک بھارتی پروفیسر ہے جس کی ویڈیو ہے اور اس نے صرف نماز کا طریقہ بتایا تھا کہ نماز آپ نے کیسے ادا کرنی ہے وہ اس کے لئے جنم بن گیا ہے اور یہ گجرات کی ریاست ہے جہاں پر پروفیسر پر یہ ہندو انتہا پسندوں نے وحشیانہ تشدد کیا ہے نماز کا طریقہ کا بتانا تھا کہ اس پر یہ لاتو گھوسوں کی برسات ہو گئی میں چاہوں گی کہ یہ تونہ سا ذرا مجھے بتائی کہ اس کی وجہ کیا ہے ٹھیک ہے یہ خود کو سیکولر ریاست کہتے ہیں یہاں پر مذہب کو آزادی ہے لیکن اتنے زیادہ ہم تنگ نظر کیوں ہوتے جا رہے ہیں دل اتنے چھوٹے کیوں ہوتے جا رہے ہیں بطور انسان ہی اگر بات کی جائے کہ نماز کا طریقہ بتانا کون سا جرم ہے جس پر ایسے ماریں گے آپ دیکھیں میں یہی ارض کر رہا تھا میری بہن کہ اسلام ہی وہ واحد راستہ ہے کہ جس میں ہر چیز کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے جہاں جانوروں کے حقوق سے لے کر انسانوں کے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بین المذاہب تمام مذہبوں کے اور تمام چیزوں کے حقوق کو اسلام نے کھل کام نے کھل کر بیان کیا یہ جو انڈیا میں ہو رہا ہے الحمدللہ العظیم یہ صرف آج ہی نہیں ہو رہا ہے یہ پچھلے پچاس سالوں ساٹھ سالوں کو آپ دیکھ لیں کہ یہ وقفے وقفے سے کبھی کون سی ریاست میں کبھی اتر پردیش میں کبھی پنجاب میں کبھی کشمیر میں اور مختلف جبوں پر یہ وہ پریکٹس کرتے رہتے ہیں اور بنیادی طور پر یہ جو ہندو طواہ ہے ان کا تو ایک مائنڈ سیٹ ہے اور وہ ہندو طواہ ان کا صرف یہ ایک جنونی انتہا پسند ایک گروپ مذہبی گروپ نہیں ہے بلکہ یہ مودی سے لے کر نیچے تک ان کی پوری کی پوری پارلیمنٹ پارلیمنٹ ہی اس کے زیرے اثر ہے اور وہ انتہا پسند جنونی ہندو ہیں تو ان کا تو روزے اول سے یہی ایک نعرہ رہا ہے کہ یہ جو ہندوستان ہے یہ صرف ہندووں کا ہے یہاں سے ہم نے آہستہ ہستہ یا تو لوگوں کو کافر یعنی ہندو بنانا ہے یا پھر اس سے یہاں سے جو ان کو نکالنا ہے تو یہ آئے روز کے جو مظالم ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ایک کوئی بھی انسان وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہ اپنے آپ پر اپنی ذات کے اعتبار سے خاندان کے اعتبار سے اپنی معیشت کے اعتبار سے مظالم کو برداشت کر سکتا ہے لیکن وہ اپنے مذہب اور دین کے حوالے سے جو زیادتی ہیں وہ ان کو برداشت نہیں کر سکتا تو یہ تمام کبھی ہندووں کبھی جو ہندووں کی چھوٹی ذات ہیں ان کے ساتھ یہ لوگ کر رہے ہیں جن میں دلت ہیں اور اسی طرح کہیں عیسائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہیں سکھوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور کہیں مسلمانوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو بنیادی طور پر تو وہ جو جنونی ہندووں کا یعنی ہندو تباہ کا جو منسٹ ہے لیکن دنیا کافی بدل چکی ہے مفتی صاحب بلکل آپ نے وجہ فرمایا دنیا کافی بدل چکی ہے اب آپ کچھ بھی کریں گے نا تو آپ کی تنگ نظری آپ کا مکروح چہرہ وہ بے نقاب ہوگا اب سوشل میڈیا کا دوار ہے آپ کی ہر حرکت جو ہے پوری دنیا ابزورف کر رہی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ بغل میں چھوری اور موں میں رام رام ہو اور روک ویسا ہی سمجھیں بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب آپ نے اپنے قیمتی وقت ہمیں دیا آپ نے سہراسل گفتگو کی ہے ہمارا دین اسلام جو ہے وہ سب سے بہترین مذہب ہے یہ ثابت ہوتا جا رہا ہے